جائیں دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں مویفر پور جکسر کے بارے میں جو انڈین ریلوے اب اس کو ورلڈ کلاس کا ریلوے ایش ٹیسر بنانے جا رہی ہے اسی کے بیسے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کون کون سی صوبدائے وہاں پر ملے گی اور کب سے کام اس پر چالو ہونے والا ہے سب ہی جانکاری اس ویڈیو کے مادہ میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو کو اسکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کے ان تک بنے رہی ہے آج ہم بات کریں گے مویفر پور جکسر کو ہائی ٹیک بنانے کی کیا پلان ہے انڈین ریلوے دوستو اگر مویفر پور جکسر کی اگر بات کریں تو وہاں پر ساحل لچی بہت ہی زیادہ ماترہ میں وہاں پر اتپادن کیا جاتا ہے جو ورلڈ فہمس ہے اور اس لچی کا سواد چکھنے کے لیے اور اس کو لے کر اپنے یہاں جانے کے لیے دور دور سے یہاں تک کی بیدیش سے بھی لوگ مویفر پور جکسر آتے ہیں تو جاہیر سی بات ہے اگر باہر کے لوگ اسے سٹیشن پر زیادہ آتے جاتے ہیں یا ہمارے دیش سے بھی بہت راجوں سے لوگ وہاں لچی کا سواد لینے اور لچی اپنے یہاں لے جانے کے لیے بھی آتے ہیں اور بھی پھل حال جو باہر کے لوگ وہاں پر آتے ہیں ان لوگوں کو ایسی ہائی ٹیک سوبدائیں ریلوے اسٹیشن پر مویفر پور ریلوے جکسن پر نہیں مل پاتا اسی لیے انڈین ریلوے اس اسٹیشن کو اب بیس ورستریے بانانے جا رہی ہے یہاں آپ کو بہت سارے فیسلیٹیز وہاں پر ملنے والے ہیں بیس ورستریے ریلوے اسٹیشن بانانے کے لیے انڈین ریلوے نے اسے آلڈیڈی پھنڈ آوانٹیت کر دیا ہے کام ابھی اس میں شروع نہیں ہوا ہے لیکن بہت جل اس میں کام شروع ہونے والا ہے کام شروع ہوتے ہیں بہت جل آپ کو سال دو سال کے اندر میں اسے ہائی ٹیک اسٹیشن کے روپ میں لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے اس مویفر پور جکسن کو ہائی ٹیک ہو جانے کے بعد اس ریلوے اسٹیشن پر آپ کو کئی پرکار کی سوبدائیں ملنے شروع ہو جائے گی جیسے کی آپ کو گاڑی پارکنگ کے لیے آپ کو جگہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا گاڑی پارکنگ کے لیے پارکنگ کی بیوستہ کی جائے گی آپ کو نیچے سے اوپر جانے کے لیے جو آپ سینڈھی سے جاتے ہیں اوبر بریج کے راستے اس پر لیفٹ لگا ہوا رہے گا سامان لے جانے کے لیے آپ کو ٹرولیوں کا بیوستہ باہر میں ہی ہوگا کہ آپ اپنے سامان کو ٹرولی پر رکھ کے لے کر جا سکتے ہیں کھانے پینے کی اتمن بیوستہ ساپ ساپائی سبھی پرکار کی صوبداؤں سے لیس وہاں پر آپ کو وائی فائی پھری ملے گا نن اے سی اور اے سی ویٹنگ ہال کی بھی بیوستہ کی جائے گی جس میں یاتری بیٹھ کر اپنے ٹرین کا انتجار کر سکے تو بہت جلد اس میں کام لگنے والا ہے اور ہمارا مجفر پورجکسن ایک بہت بڑا ریل بے سٹیشن بن کے اوبرنے والا ہے تو سامان کا انتجار کہ یہ بہت ہی جلد اس میں کام لگنے والا ہے جب کام لگے گا تو اس کا بھی ہم آپ کو اپڈیٹ لگتار دیتے رہیں گے کہ کہاں تک کام ہوا ابھی تو فیلحال کوئی کام نہیں چل رہا ہے لیکن حال فیلحال میں ہی اس میں کام لگنے والا ہے تو آگے کی جنکاری ہم آپ کو دیتے رہیں گے ملتے ہیں کسی نیک ٹوپک کوئی نئی جنکاری کے تھا تب تک اپنے بھائی کو دیجئے اجازت